افسر پر پستیت جنہوں نے اس کارکم کو مورت روپ دینے کے لیے اتر پدیش کے اس لخنو شہر کو چنا جو لخنو شہر کے معنی ہیں سانسد ہیں ہمارے نیتہ ہیں اور بھارت سرکار میں رکشہ منتری ہیں ایسے آدھرنی شیر راج نازی کا میں اب ہردے سے سواگر کرتا ہوں ان کے پردی آبھار دیکھ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتر پدیش کو یہ ہوسٹ کرنے کا مہمان نوازی کرنے کا ایک افسر دیا آج کے اس کارکم میں جن کے دشاہ نردیش میں اتر پدیش ایک پرگتی کے پت کے اوپر آگے بڑھ رہا ہے جہاں پر آپ انڈسٹری چرچہ کا وشے رہتا ہے جہاں پر انڈسٹریلائیجیشن کے ایک نئے یک کی شروعات ہوئی ہے جنہوں نے دیفنس انڈسٹریل کوریڈور جب پردھان منتجی نے اس کے گھوشنا کری تھی اس کے بعد سے لے گی دیفنس انڈسٹریل کوریڈور کے لیے جنہوں نے انورت دشاہ نردیش دیئے ایسے ہمارے آدھرنی مکھ منتری شریعہ یوگی آدیتنا جی مہاراج رکشہ شچیو آدھرنی عجی جی مکھے سچیو اتر پدیش آدھرنی شریعہ ارکی تیواری جی دی جی پی صاحب شریعہ وستی جی شریعہ ونیش جی وستی ہمارے پرمک سچیو شیالوک کمار جی جو انہوں نے بہت محنت کر کے ہر چیز کو لپی بد کر کے جہاں پر جس چیز کیا افشکتہ تھی وہاں پر انہوں نے کام کیا ایسے ہمارے پرمک سچیو شریعہ ونیش جی جنہوں نے اس سین کے پیچھے کہتے ہیں ڈاریکٹرز کی روپ میں جنہوں نے پرمک روپ سے بھومکا نہیں وہ ایسے شریعہ ورن مطرہ جی ہمارے سی ایم ڈی ایچ ایل یہاں پر اپستیت ہمارے سممانت منتری گن اپستیت سبھی سممانت بھائی اور بہنوں مجھے یاد ہے دوہزار سترہ میں جسے میں مکہ منتری جی نے مجھے اس انڈسٹریل دولپمنٹ کے ذمہ واری دی تھی تو میں دلی میں گیا تھا اس سمیں ماننی رکشا منتری جی آدنے شریعہ ونہور پارکر صاحب تھے مجھے پتا تھا کہ ڈیفینس ایکسپو ہونے والا ہے دوہزار اٹھارہ میں میں نے ان سے ریکویسٹ کری کہ میں کہا سر اگر آپ اتر پدیش میں اگر اس ڈیفینس ایکسپو کو کرنے کے لئے بیچار کریں تو آپ کی کرپا ہوگی تو انہوں نے کہا بہت لیٹ ہو گیا ہے ہم لوگوں نے پہلے سے اس کا نڑنے کر لیا ہے ساتھ ہی میں انہوں نے ایک لائن اور کہے کہ اتر پدیش کے پاس ایسا انفرسٹرکچر نہیں ہے ایسے سوویدھائیں نہیں ہیں کہ جہاں پر ڈیفینس ایکسپو کیا جا سکے تو میرے من میں ایک کسک تھی میرے من میں ایک ٹیس تھی کہ یہ بات آدنی رکشا منتری جی تکالین رکشا منتری جی نے کہی تھی کہ اتر پدیش میں ایسا انفرسٹرکچر نہیں ہے اس کو ڈیولپ کریں گے تو اس کے بارے میں پھر سوچیں گے مجھے اس سمیں پرسندتہ ہوئی جسے میں آدنی شہی راجناہ سنگھ جی نے ہمارے مانینی رکشا منتری جی نے اتر پدیش کے ڈیفینس ایکسپو کے لئے جب گھوشنا کری تو مجھے دو ہزار ستنا کا وہ دن یاد آیا جب میں نے رکشا منتری تکالین رکشا منتری سے نویدن کیا تھا تو ایک بات ایک لائن میرے دھیان میں آئی کہ ڈریمز کم انٹو ریالٹیز جو سوچا تھا جو سپنے دیکھے تو وہ واسطیبکتہ میں پریورتیت ہونے جا رہے ہیں اور اس ڈریمز کو واسطیبکتہ میں پریورتیت کرنے کا کام مانین رکشا منتری جی جب گھوشنا کری تو اسی دن سے مانین پہلے اتر پدیش میں فیبروری کے انترکت ہم لوگ ایک انٹرنیشنل ہم لوگ سمیٹ کرنے جا رہے تھے جو بزنیس انڈسٹریل سمیٹ گلوبل انویسٹر سمیٹ کرنے کی سوچ رہے تھے لیکن جس سمیں ڈیفینس ایکسپو کی گھوشنا ہوئی تو مکھ بنتی جی نے کہا ہم اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس دن سے ہی ان کے دشا نردیشن کے انترکت اتر پدیش نے ڈیفینس ایکسپو کی مہمان نوازی کرنے کا ٹھان لیا میں اس بات کو بڑی پرسندتہ کے ساتھ کہہ ہوں کہ جتنے بھی یہاں پر انڈسٹریز دیش اور ویدیشوں سے آئے ہیں ان سب کے دوارہ جو کل تک فیڈ بیک ملا سب نے ایک لائن میں ایک شبد کہا کہ اتنا بڑا ڈیفینس ایکسپو آج تک انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا یہ ہم لوگوں کے لئے بہت بڑی بات اور جس سب ایک ڈیفینس ایکسپو بڑا کہا جاتا ہے تو بڑے ایک شو کے روپ میں نہیں ہیں بڑے بزنس کے روپ میں ہیں بڑے ایم ایوز کے روپ میں ہیں بڑی انڈسٹریز کے روپ میں ہیں بڑے انویسمنٹ کے روپ میں ہیں اور نشی روپ سے بڑے ڈیفینس انڈسٹریل کوریڈور کے روپ میں بھی ہے جو اتر پدیش میں مورت روپ لینے جا رہا ہے میں آدھرنی رکشہ منتری جی کا معنی یہ مکھ منتری جی کا ہردے سے آپ ہار ویگ کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کلپنا یہاں پر لوگوں نے اتر پدیش میں انڈسٹری لگانے کی کری تھی ان کلپناوں کو واسطوکتہ میں پریورت کرنے کا کام اس ڈیفینس ایکسپو نے اتر پدیش میں کیا ہے اتر پدیش انڈسٹریلائیزیشن کے نئے یوگ کی شروعات ہم لوگوں نے کری تھی جسے میں پرسان منتری جی نے اس کا ادھگھاتن کیا تھا ایک کس فیبرری دو جار اٹھارہ کو اور ایک دیڑ سال کے انترگتی ہم لوگوں نے جتنا انویسمنٹ گراؤنڈ بریکنگ کے مادیم سے میں نے کہا ان کو ریالٹی میں بدلنے کا کام کیا دنیا بھر کے میں جتنے ان دو سالوں کے انترگت اتر پدیش میں آئی ہیں اس لیے میں بڑے گرب کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس سے میں ہم پرسان منتری جی کہتے کہ امپاورنگ انڈیا تو میں وشواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امپاورنگ انڈیا تبھی سکسسفل ہے جس سے میں امپاورنگ یوپی ہو یوپی امپاورڈ ہوگا تو دیش امپاورڈ ہوگا اور دیش کو امپاور کرنے کے لیے ہم یوپی والے صدیف تحت پرتہ کے ساتھ آگے ہوں میں نے کئی بار اس یہاں اس کا نیلکشن کیا ہمارے اچھل ملوتراج صاحب بیٹھے ہوئے چندرہ آپ بیٹھے ہوئے سب ہی لوگوں کے دوارہ کئی بار ہمارے یوپیڈا کے عدیقاری دیفنس ڈپارٹمنٹ انڈسٹرل دیفنس انڈسٹرل ہماری منسٹری کے جتنے بھی عدیقاری ہیں اور وشیش ایشوب سے ہر ایک والنٹیر جس نے اپنا پرتکش یا پروک شروع سے اس ڈیفنس ایکسپو کو سفل کرانے کے لئے یوگدان دیا میں سب کے پرتی ہردے سے آبھار بکرتا ہوں سمیں کی سیما ہے میرے پاس بہت کچھ کہنا تھا لیکن اس سمیں کی انترکت اپنے آپ کو سیمیت رکھتے ہوئے میں پناہ ایک بار سب لوگوں کو دھنیواد بولتا ہوں thank you very much جے ہند